بار رحمان الرحیم ستودینٹ آف کلاس ایڈ السلام علیکم آئی ہوپ یو بل بی فائن آئیم مسنی غت یور ایس ایس تی ٹیچر توڈی آئیم ایکسپلیننگ یو در ایمیننگ پارٹ آف در ایس چیپٹر در ارد بچیز ریلیٹید تو یور سیکنڈ آسائیمنٹ ستودینٹ اوپن پیج نمبر سیونٹین افیکٹس آف کرنٹس ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرنٹس جو ہوتی ہیں ان کی بہت ساری اخصام ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم بجلی کو بھی کرنٹ کہتے ہیں ہم کشمش کو بھی کرنٹ کہتے ہیں لیکن اس کی سپیلنگ الگ ہوتی ہے سی یو ڈبل آر اے انٹی کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کرنٹ افیر بھی ہوتا ہے اور جو ندی کا بہا ہوتا ہے اس کو بھی کرنٹ کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو ہمارا کرنٹ ہے وہ ہے اوشن کرنٹ ٹھیک ہے کوشن کرنٹ وہ ہوتا ہے جو ایک فکس ڈائریکشن میں سمندر کے اندر بہتا ہے اور وہ سمندر کے اندر سو دو سو کلومیٹر جو ہوتا ہے وہ اندر کی طرف بہتا اور یہ ہوا کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ٹو ٹائپس آف جو ہوتی ہیں وہ اس کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں آپ یہ اگر آپ میپ دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو گا وارم کرنٹس اینڈ کول کرنٹس ٹھیک ہے گرم پانی کا کرنٹ اور تھنڈے پانی کے کرنٹس وارم کرنٹس جو ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے جو آپ کی یہ ایکیوٹر کی لائن جا رہی ہے یہ ایکیوٹر کی لائن وہ لائن ہوتی ہے جو عام طور پر اس پر سالہ سال تک جو ہے سورج اپنی پوری آپ اتاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے اور اس میں بہت زیادہ یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے ڈیو ٹو سن ٹھیک ہے اور گرم پانی آپ جانتے ہیں وہ پھرتا ہے اور اوپر کی سطح پر آ جاتا ہے جبکہ یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے پولر ڈیریکشن جو ہماری یہ پولر جو سے نیچے کی جو ہماری سائیڈ ہے پولر آپ ریجن کہہ سکتے ہیں اس کو یہ سخت تھنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے آرٹیکوشن جہاں پر انٹارٹیکوشن ہے یہ سائیڈ جو ہوتی ہے بلکل فریز ہوتی ہے اور تھنڈا پانی جو ہوتا ہے وہ چونکہ کول پانی ہوتا ہے وہ بھاری ہو کر نیچے کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ انہوں نے اس لیے ایرو سے بتایا ہے کہ کون سا ایک ریڈ میں انہوں نے بتایا ہے ایک پرپل میں انہوں نے اپنے بلوگ میں بتایا ہے کہ یہ کرنٹ اس طرح سے یہاں یہاں موف کرتا ہے اس طرح سے فلو کرتا ہے ٹھیک ہے تو جس جگہ یہ بہت زیادہ فلو کرتا ہے یہ جگہ جو ہوتی ہے یہ عام طور پر مچھلیوں کی افضائش کے لیے مچھلیاں یہاں پر اب آپ کسرت پائی جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر گرم اور تھنڈا پانی دونوں ملتے ہیں تو یہ جگہ جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ مچھلیوں کی افضائش ہوتی ہے یہاں پر فشنگ گراؤنڈز بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو کرنٹ ہے یہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جو بادباند والی کشتیاں ہوتی تھیں وہ بھی ہوا کے رخ پہ چلتی تھی وہ انہی کرنٹس کی ویف پہ چلتی تھی اگر آپ مقالف سمت میں جانا چاہتے تھے تو آپ نہیں جا پاتے تھے کیونکہ آپ ہوا کے زور پہ چلتے تھے یا اس کرنٹس کے فلو کے ساتھ جو تھے وہ بہتے تھے اور آپ کو جہاں جانا ہوتا تھا اس حساب سے چلتے تھے کہ جس حساب سے سمندر یا دریہ وہ جگہ پر بہر آئے ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے آپ کو افیکٹس آف کرنٹس سمجھا دیا ہے اب ہم سیکنڈ اپنے سیکنڈ اپنے پوائنٹس کو دیکھتے ہیں پیج نمبر فورٹین پر ہے ریگولیٹنگ کا ٹمپریچر ٹھیک ہے ریگولیٹ کرتا ہے یعنی اس کو ایک سا نہیں رکھتا کبھی گرمی زیادہ ہوتی ہے کبھی گرمی کام ہوتی ہے کبھی سردی زیادہ ہوتی ہے کبھی سردی کام ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارا دیو ٹو کرنٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو میں نے بھی بتایا تھا یہاں پر کہ جو گرم پانی ہوتا ہے وہ اس کی تھنڈے پانی کی جگہ پر آتھ لینے کی کوشش کرتا ہے بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے آ جاتا ہے گرم پانی جو ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے تو یہی ہمارا جو ہے وہ گرمیوں میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی بڑھ جاتی ہے جب ہمارا پانی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے سمندر کی سطح پر پانی گرم بڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سے جو ہوا آتی ہے وہ گرم ہوا ہوتی ہے آتی تو وہ کوئی اور جگہ سے لیکن تھرو ہمارے جو ہے وہ سمندر کے اوپر سے آ رہی ہوتی ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت زیادہ کئی دفعہ سمندر کی ہوا ہماری کٹ جاتی ہے تو کتنی ہماری کتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ ہمیں سانس دینا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیونکہ یہ ہوا جو ہے یہ ہمارا تیمپریچر کو موڈریٹ رکھتی ہے بہت زیادہ گرمی ہونے دیتی ہے اگر دن بھر گرمی بھی ہوتی ہے تو شام کو جو ہے وہ موسم ہمارا پلیزنٹ ہو جاتا ہے خوشگوار ہو جاتا ہے ہوا چلنے لگتی ہے تھنڈی ہوا چلتی ہے لیکن یہی ہوا سردیوں میں جو ہے جو پانی آپ کا اوپر گرم آ جاتا تھنڈا آ جاتا ہے تو یہی ہوا سردیوں میں تھنڈی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سیم تیمپریچر کی وجہ سے کیونکہ کول ڈاؤن جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ریپیڈلی جو ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے آپ کو ریگولیٹنگ کا ٹمپریچر سمجھا دیا تھرڈ پوائنٹ ہمارا ہے یہاں پر ہے ویدرنگ اینٹس مین کاؤسز ویدرنگ کہا جاتا ہے آپ وہ ہوا کو ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ راکس پہ وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس پر راکس پہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے ان کے قدرتی اناثر کا جو عمل ہوتا ہے وہ راکس پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے یہاں پر سٹوڈنگ آپ کو دو پکچرز وہ سینس پٹ کی ہم نے دکھائی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بہت پرانی پکچر ہے شاید جس سے پہلے یہاں پر جو ہوگی راک ہوگی یہ پوری ہو سکتا ہے فلاپو لیکن پانی کے مسلسل اچھلنے کی وجہ سے جو پانی یہاں پر اس میں داخل ہوتا تھا اور بہت زیادہ جب سرد بہت زیادہ تیزی آتی تھی جیسے جون جلائے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں جون جلائے میں جو ہوتا ہے ہمارا سمندر بہت رف ہوتا ہے بہت زیادہ چڑھا ہوتا ہے سمندر تو اس کی وجہ سے مسلسل اس کے پانی کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں سے یہ چیز پوری خالی ہو گئی اب جو اس کی شکل ہے وہ یہ شکل رہ گئی ہے ٹھیک ہے اوپر سے بھی اس کی راکس جو ہیں وہ اس نے توڑ دیا یہ راک ہے اور یہ راک جو ہوتی ہیں اسی طرح سمندر کے اندر بھی ہوتی ہیں اور سمندر کے اوپر بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ راکس جو ہیں یہ ہمارے لیے بارش کا بائیس بھی بارش آپ جانتے ہیں کہ جو عام طور پر جو راکس ہوتی ہیں سورج کی جو تپش ہوتی ہے سورج کی تپش کی وجہ سے جو ہے وہ زائرہ دن بر سورج میں رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ درارے پڑ جاتی ہیں ان میں کریکس پڑ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ کچھ وقت گزرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کریکس ہو کے چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں بن جاتی ہیں ہوا جو ہے وہ اپنے ساتھ ریت مٹی لے کر آتی ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے تہہ جمع دیتی ہے اس کے اور کچھ عرصے بعد وہ جو ہے وہ مٹی کی شکل میں بن جاتے ہیں اور بارش بھی جو ہے وہ بھی ان کو توڑنے کا سبب بنتی ہے ٹھیک ہے ان رانگز کو اور ہوا بھی اور پانی بھی یہ دونے اناثر جو ہے وہ اس کے لیے اس کو توڑنے کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ ہماری جو رین جو ہے بارش وہ گیسز ہماری جو ائر میں ہوتی ہیں جیسے کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے اس کو بھی جو ہے وہ ریلیس کرنے کا باعث بنتی ہے اس کو کم کرتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری کچھ راک جیسے لائم سٹون یہ لائم سٹون جو ہے وہ راک کی شکل میں پائے جاتا ہے جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ بائیو کیمیکل چینجز کی وجہ سے جو ہے ہمارے پر لائم سٹون بھی بن جاتا ہے انہی راکس میں ٹھیک ہے اور یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں یہ سارے کے سائلس میں تین ہوتے ہیں لیکن میں اس کو مزید ڈیٹیل میں ہم جانا نہیں چاہ رہا ہے جو ہمارا ٹاپک ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ اگر میں اس کو آپ کو سمجھانے جاؤں گی تو دیفنیٹی آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے جو جتنی بات آپ کی کتاب میں لکھی ہے میں نے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ تین پوائنٹس ہیں یہاں پر یہ تین پوائنٹس ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھائے ہیں جو کہ آپ کے سیکنڈ اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے یہاں رہا افیکٹ آف کرنٹس ویدرنگ انڈز مین کاؤزز ریگولیٹنگ تیمپریچر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا میجدہ کولم ہے جو کہ یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا اگر سٹوڈنٹ پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ مجھ سے سکول میں فون کر کے پوچھ سکتے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ